اسلام علیکم سٹورنٹس میں ہوں سید نظر حسن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی اوئیو ماسٹرک ایڈمی ماسٹرک ایڈمی طرف سے آپ سب کو خشامدید کہتے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں نے آپ کو سیمنٹس کی پوسٹنگ کی ڈیٹس کے بارے میں بتانا ہے کیونکہ میٹرک ایفے کے ایڈمیشن نائنٹی پرسن کنفرم ہو چکے ہیں ان کی سیمنٹس کی ڈیٹس بھی قریب ہیں اور کونسی ڈیٹس ہیں میں میں بابوں میں بتاؤں گا اس کے بعد رہی کو کیسن پر کہاں سے ڈان الوڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی گلاسس کریں کون کون سی ڈیٹس ہیں پریکٹیکلی پرفارم کر کے بتاؤں گا کہ اگر آپ کا بی ای لیول ہے بی ای ایس لیول ہے بی ایڈ ماسل لیول ہے یا کوئی بھی لیول آپ کا میٹرک ایفے کا جو بھی لیول آپ کا اپنیورسٹی کا اگر آپ اپنیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے ایڈویشن بجوایا ہوا ہے تو کب آپ نے سیمبر کون کون سی ریٹس پر کون کون سی سیمبر جمع کروانی ہے تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو کا اینٹ تک لازمی دیکھیں ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے میرا چینل اے آئی اور ماسٹر اکیڈمی سبسکرائب لازمی کرلیں اور بیل ایکن کا بٹن دبائیں گے تو آپ کو میری جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ اور جو ضروری اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کو لازمی دوں گا کوشش ہوتی ہے کہ میکسیم چیزیں آپ کو ورسپ سٹیٹرس کے طور پر بتا دی جائیں ہمارا جو ورسپ سٹیٹرس ہے سب سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ہمارے ورسپ دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی ڈسکرپٹیو چیز ہوتی ہے کوئی ڈیٹیل میں چیز بتانی ہوتی ہے تو میں ویڈیو بنا کے آپ لوگ کو بتائیں تاہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجیں ویڈیو کا بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتے چلوں کہ پیشتر اب یہی شورہ ہے اسے اب یہی سٹوڈنٹس پوچھ لیں کہ ہماری سیمٹس ہینڈ میٹ جمع کرانی ہے یا پھر سوفٹ کاپی میں اپلوڈ ہوں گی سیمٹس میٹرک ایف اے اور بی اے جو اس سے ڈگری پرامز ہیں پھر یاد کر لیں سٹوڈنٹس دیکھ لیں سب کچھ اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس چیز کو اور باقی سٹوڈنٹس کو بھی یہ چیزیں لازمی بتائیں تاکہ لنک بلکہ شیئر کر دیں تاکہ ان کو یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو تمام طرح معلومات مل جائیں گی اس ویڈیو کے بارے میں اور اس چینل کے بارے میں بھی آپ لوگ لازمی دوسروں کو بتائیں تاکہ ان کو ٹریکٹ اور صحیح انفرمیشن ملے تو سٹوڈنٹس میٹرک ایف اے اور بی اے کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے صرف ہینڈ میٹ سیمٹس بنا کے اپنے ٹیوٹر کو بزریا ڈاگ پوسٹ بجوانی ہے پھر بتاتا چلوں آپ لوگ نے میٹرک ایف اے اور بی اے ایسوسیل ڈگری کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہاتھ کی لکھی سیمٹس پوسٹ کرنی ہے اپنے ٹیوٹر کو بجوانی ہاتھ سے لکھے ہاتھ کاپی اس کے علاوہ بی اے سٹوڈنٹس ہیں اے ڈی ای کے سٹوڈنٹس جو ہیں اس کے بعد آپ کے بی ایٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ماسل لگل کے سٹوڈنٹس ہیں اور اس سے اوپر جتنے بھی پوسٹ کے ریجویٹ پرام جتنے بھی ہیں سٹوڈنٹس نے سیمٹس سوفٹ کپی میں ٹائپ فارم میں اپلوڈ کرنی ہے اپنے پورٹل پر ہے پھر بتاتا چلوں میٹرک ایف اے بی اے کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہینڈ میں سیمٹس بنا کے جمع کرانی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں بی ایٹ بی اے سو پوسٹ کریجیٹ پرام جائے ماسل لیول کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے سیمٹس ٹائپ کر کے اپنے پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کیسے کرنی ہے میں آپ کو دوبارہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا آپ میرے چینل پر وزیسٹ کریں وہاں پہ دیکھیں میں نے ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے سیمٹس اپلوڈ کیسے کرنی ہے سیمٹس بھرانی کیسے ہے تمام طرح انفرمیشن دیئے انشاءاللہ آپ کو کافی انفرمیٹیو چیز ملے گی میرے چینل پر اپلوڈ کیسے کرنی ہے جو ایم ایسلامیات کے اور ایم اردو کے سٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں ہرام کیا کریں بہتر طریقہ یہ ہے اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کریں اگر آپ کی ٹیوٹر کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکھی سکین کر کے اپلوڈ کریں تو آپ ٹائپ ہام میں اپلوڈ کر دیں جس طرح آپ کی ٹیوٹر کہتے ہیں آپ ویسے اپلوڈ کریں لیکن یونیورسٹی کے اسٹرکشنز کے مطابق کیا ہے کہ آپ لوگ نے میٹرک ایفی کی جتنی بھی سائیمنٹس ہیں جتن اپلوڈ کرنی ہے اور بی ایڈ بی ایس ماسلی لیول کے پوسٹ گریجٹ کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ نے اسٹوڈنٹس اپنی ٹائپ کر کے اپنے ایل ایم ایس پورٹر پر اپلوڈ کرنی ہے آپ کے ٹیوٹر بھائی سے چیک کریں گے آپ لوگ نے ہینڈ میں اسٹوڈنٹ ہارٹ کپی میں نہیں دینی کچھ اپشن ہے کہ جو اردو برجن میں اسٹوڈنٹ اردو میں ٹائپ نہیں کر سکتا آپ لوگ ہینڈ میں بنا کے اس کو سکین کریں پھر اس کو اپلوڈ کر اپلوڈ کرنی ہے سوری آپ لوگ نے اسٹوڈنٹس کی کون کونسی ڈیٹس ہیں کب کب کون کونسی کلاسز کی اسٹوڈنٹس جم اگرانی ہے آئے میں آپ کو پریکٹیکل پرفارم کر کے بتاتا ہوں آپ اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے نوٹ پیٹس پر اپنے موبائل پر اور یا گرہ پی سی آپ کے پاس ہے تو اس کو اپن کر لیں آپ لوگ نے گوگل کروم اپن کرنا ہے گوگل کروم اپن کرنے کے بعد آپ نے گوگل پر لکھنا ہے aioumasteracademy.com aioumasteracademy.com لکھیں گے تو آپ بس دیکسٹوڈ پر کچھ ایسی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی ایک تو یہ ڈریکٹ میں نے ڈالائب سے نکل آئے گی ویسی آپ لکھیں ڈبلو 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 اس پر آپ اشاہ کلک کر دیں یہ میں آپ کو ہائیلیٹڈ کر کے بتاتا ہوں اگر یہ لنک ہے یہ دیکھیں یہ لنک ہے اس پر کلک کر سکتے ہیں یہ ہماری میپ ہے یہاں پر اگر آپ نے اس پر کلک کرنا اس پر کر دیں کسی بھی ایک آئیکن پر آپ کلک کریں گے تو آپ ایزلی اوپن کر ساتے ہیں میں اس کو اس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری ویبسٹ یہاں سے اوپن ہو جائے گی ویبسٹ کا حوالہ اس لئے دیتا ہوں کہ ویبسٹ پر اوپن کر کے آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر کافی ساری چیزیں پروائیٹ کی ہیں میں نے یہ ہوم کا بٹن ہے دیکھیں سالو اسائیمنٹس ہے پوستنگ ڈیٹس ہے اے آئی ایو سافٹ بکس ہے کوشن پیپرز ہے ٹیوٹر لیٹرز ہے کی بکس ہے اگائی ایل ایل ایس پورٹل کے بارے میں ایڈمیشن کے بارے میں اور باقی بھی سارے ایپورٹنٹ لنکس میں نے اس پہ دی کر دیں آپ پھر اس طرح کریں کہ یہ ہمارا اپ ڈیٹ کا ایک پوست لگی ہوئی ہے آپ اس پہ کلک کر دیں اس پہ اگر آپ کلک کریں گے پوست پہ ہم نے یہ جیسی اس پہ کلک کریں گے اسائیمنٹس کے بارے میں میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اسائیمنٹس کے بارے میں بتانا ہے اس میں میٹرک ایف ای بی ای بی ایس آل پوست گیجر پراؤم ان کی ڈیٹس کے بارے میں ہے کہ کون اسائیمنٹس کا اپ ڈیٹ جمع کرانی ہے یہ ایک لنک موجود ہے اگر آپ اس لنک پہ کلک کریں گے یہ میں ہائیلیٹ کر رہا ہوں اس والے لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس لنک پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارا وہی پیج اوپن ہو جائے گا جو میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا پوستنگ ڈیٹس کے بارے میں کیونکہ آج ہم نے جس پوستنگ ڈیٹس کے بارے میں کنفرم کرنا ہے کہ کون سی کلاسیز کی اور کون سی اسائیمنٹس کی کون سی ڈیٹس ہیں یہ دیکھیں تمام تر کلاسیز کی پوستنگ ڈیٹس دے دی ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ کو ڈسکرائب کرنے کی بتانے کی کوشش کی ہے آپ انہوں نے بتایا بھی یہاں پہ کے فار بی ایس بی ایٹ ان آل پوست گریجر پراؤم میں نے پہلے بتایا بھی آپ کو سبمیٹ یور ہینڈیٹن فائیف ایم بی سکینڈ اور فائیف ایم بی پی ڈی ای فارمیڈ سائیمنٹ ڈی اور اگائی ایل ایم ایس پورٹل اب سٹورنرز یہ نہ پوچھیں جی میٹرک ایف ای کی بھی ہوں گی بھی ہوں گی میں نے کلیری لکھ دیا ہے ویڈیو میں بتایا بھی ہے سب سے پہلے میٹرک کی ڈیٹس اگر آپ نے ویو کرنی ہے ویو ڈیٹس پہ جائیں گے اس پہ جیسی آپ کلک کریں گے یہ ہمارے پاس ڈیٹس بارہ دوزار بائیس ہے تیسری کی پچیس ایک دوزار تئیس ہے اور چوتھی کی پچیس دو دوزار تئیس ہے یہ ہماری جن کورس کی چارچر سائیمنٹ ہیں ان کی ڈیٹس میں نے بتائی ہیں اگر آپ کا ہاف کریٹ ہے جن کورس کی دو دو سائیمنٹ ہیں امومن میٹرک کے سیکنڈ سمیسٹر میں آپ کے دو سب سے آتے ہیں اور ایف اے کے پہلے سمیسٹر میں آتے ہیں ان کی دو دو سائیمنٹ ہوتی ہیں ہر سب سے کی دوسری جمعہ کرانے کی ڈیٹ پچیس دو دو ہزار تئیس ہے تو اس طرح یہ ڈیٹس میٹرکی بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ پھر تبارہ بیگ جائیں گے بیگ جا کے اگر آپ نے ایف اے کی ڈیٹس دیکھنی وہ بھی ایسی دیکھ سکتے ہیں ایف اے کی بھی سیم ڈیٹس ہوتی ہیں میٹرکی بھی سیم ڈیٹس ہوتی ہیں بیچلر کی ڈیٹس کے بارے میں بیچلر اس پہ ڈیٹس پہ جائیں گے جیسی اس بٹن پہ کلک کریں گے یہ بیچلر کی ڈیٹس آگی ہیں کچھ مکمل کورس ہوتے ہیں اسے فول کریڈٹ کورس بھی کہتے ہیں مکمل کورس بھی کہتے ہیں اس کو سکس کریٹ آر کورس بھی کہتے ہیں اب پہلی سیمنٹ کی ڈیٹ کیا ہے پہلی سیمنٹ کی ڈیٹ آپ دیکھ لیں کہ بیس ایک دو ہزار تئیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے پہلی مشک جمع کرانی جن کورس کی چارچر مشکے پھر پندرہ دو دو ders中 ہے پھر پندرہ تیس پندرہ تیس دو ders中 ہے اور چودہ چار ڈیس ہے اب جن کورس کی دو دو سیمنٹ سائممٹس نے پھرلی سائممٹ جمع کرانے کی ڈیٹ ٹھیک ہے اب بیٹ کی طرف چلتے ہیں جو بی ایک بی ایٹ کس کے سٹوڈنٹ سے میں اپن کرتا ہوں نارمالی اور بلکہ پہلے ہوتا ہوتی تھی بیٹ کی یا بی ایس کی اب تیتنے بھی کورس ہوں گی ٹھیک ہے اس کی چوتھی یا تیسی سائیمنٹ نہیں ہوتی اس کو نارمل کورس کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کورس اور فل کورس کا کونسپٹ نہیں ہوتا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کورس لکھا ہے کہ کورس ہے ٹھیک ہے تو سٹورٹس جو پہلی سائیمنٹ آپ لوگوں نے آن لین پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہے میں نے یہاں پہ لکھا بھی یہ آپ دیکھیں ہیں کہ مینشن کیا ہوئے سمیٹ یور اسائیمنٹ بیفور ڈیو ڈیٹس کنسین ٹیوٹر اور اپلوڈ ڈیم آن ایل ایم ایس اگاہی پورٹل ٹیوٹر کی اس لئے بات کیا ہے ٹیوٹر سے آپ کونٹیک کریں گے تو اپلوڈ کریں گے کسی سٹورٹس کے ایل ایم ایس پورٹل اپلوڈ نہیں ہو رہا ہوتا اپ ڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ ٹیوٹر سے رابطہ کرتے ہیں ٹیوٹر کا بھی جو آتے ہیں لیکن وہ بھی سافٹ کپی میں ہی بھی جو آتے ہیں تو پہلی سیمنٹ بنانے کی اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے جب آپ بنا لیں گے ستائیس دو دوزر تیس ہے ستائیس فرید دوزر تیس سے پہلے آپ نے پہلی سیمنٹ جمع کرانی ہے ابھی بھی آپ کو تین مہینے پڑے ہوئے سیکنڈ سیمنٹ جمع کرانی کی ڈیٹ ہے دس چارٹ دوزر تیس ہے اسی طرح سٹورٹس یہ بی ایڈ لیول تھے ہمارے میں نے تمام لیولز لیدہ لیدہ سیپریٹ اس لیے کر دی ہیں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے ایم ایس ہے اس میں ٹھیک ہے ایم ایس لمیات ہے ایم اردو ہے اور کافی سارے سبجیکٹس میں موجود ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایم اردو ہے اس کے بعد ایم ایسی میس کام ہے ایم سوشالوجی ہے ایم بی ایم ایم کام ایڈمیسٹیٹیو سائنس ہے ان کی انشاءاللہ آپ کو سیمنٹس مل جائیں گے اگر آپ کو سیمنٹس کی چاہیے مارے ورسپ نمبر پر رابطہ کریں آپ کو سیمنٹس بھی ساری کی ساری مل جائیں گی سوفٹ کپی ملیں گی اگر میٹرک ایف ایک سیمنٹس بھی آپ کو مل جائیں گی میں میس کام کی طرف جاتا ہوں کوئی ایک سبجیک کھولتا ہوں ایک کلاس کھولتا ہوں اس میں بھی یہی سیم چیز منشن کی گئی ہے اس میں سیمنٹس اپلوٹ کرنے کی ڈیٹ کے اس تائیس دو دوزار تیس ہے دوسری کی دس چار دوزار تیس اسی طرح سٹورنٹس باقی آپ لنکس بھی ایزلی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سی جو جن سے آپ کی کلاسیز ہیں آپ اپنی کلاس پہ جائیں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا میس کام ہماری کیا ڈیٹس ہوگی میرا ایم کام ہماری کا ڈیٹس ہوگی میرا ایم میٹیفل ہماری کیا ڈیٹس ہوگی یہ ویو کریں اور آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو سیمنٹس ہوگا رہا چاہیے تو آپ ہمارے بار سب نمبر پر رابطہ کریں آپ کو تمام طرح سیمنٹس انشاءاللہ پروائیڈ کریں گے اگر آپ لوگ نے ایل ایم ایس پورٹل پر سیمنٹس اپلوٹ کرنی ہے ایل ایم ایس پورٹل پر آپ کو مل جائیں گی اس کے لیے مل جائیں گی اگر آپ کو ہینمنٹس سیمنٹس چاہیے میٹرک ایف اے کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو ہینمنٹس سیمنٹس بھی تمام کی تمام مل جائیں گی میٹرک ایف اے کی ڈیٹس کمپلیٹ جو ڈیٹس ہیں وہ نزدیک ہے سیمنٹس کی ڈیٹ کا ویٹ مت کریں کہ ڈیٹ آئے گی تب بجوائیں گے کچھ سٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی لاسٹ ڈیٹ آئے گی تب بجوائیں گے ایسا کبھی نہ کریں آپ ڈیٹ سے پہلے اپنی سیمنٹس بنا لیں ہم نے بکنگ سٹارٹ کر دی ہے ہمارے وارٹس اپ نمبر آپ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر موجود ہے وارٹس اپ نمبر پر رابطہ کریں تمام تر ڈیٹ آپ کو ملے گا اس کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی اپ ڈیٹ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپ ڈیٹ ملے میرا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنا نمبر نام نمبر و کلاس لکھیں ہمارے وارٹس اپ نمبر میسج کر دیں آپ کا نمبر سیف کر لیا جائے گا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہمارے چینل پر ملے گی ہماری ویب سیٹ پر ملے گی اور ہمارے یوٹیوب چینل پر ملے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکی سو مچ